پچھلے دو سالوں کے دوران کرونا کے سبب کئی لوگوں کی جانے گئی ہے بہت سے بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئی ضعیف ماں باپ بے سہارا ہوئے اور اسی طرح گھر میں کمانے والے افراد کی حلاقت کے سبب کئی خاندان بے سہارا اور مفلسی کے حالات کا شکار ہو گئے ایسے میں کرونا کے سبب فوت ہونے والے افراد کے ورسا کو حکومت کی جانب سے مالی امداد کا دیا جانا ضروری ہو گیا ہے لیکن حکومت اس معاملے میں اپنے طور پر خدم نہیں اٹھا رہی تھی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس مسئلے پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس کی وجہ سے اس معاملے کی شنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں مرکز حکومت اور ریاستی حکومت کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ کرونا عبا کے سبب جن افراد کا انتخال ہوا ہے ان کے ورسا کو پچاس ہزار روپے کی سرکاری مدد دی جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاستی حکومتوں نے کرونا سے انتخال ہونے والے افراد کے ورسا کو پچاس ہزار روپے کی ماری مدد پہنچانے کی کاروائی شروع کی جا رہی ہے ریاستی حکومت نے اس تعلق سے زلہ سطح پر کمیٹیوں کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے ناندر زلے کے افراد کے لیے زلہ کلیکٹر کو اس کے اختیارات سونپے گئے ہیں معاویزہ حاصل کرنے کے لیے کلیکٹر آفیس میں موجود ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپتی ویوستہ دفتر پر ربطہ کیا جا سکتا ہے جلدی ریاست کے مدد اور بازاباد کاری کے محکمے کی جانب سے آن لائن فارم کی سرویش شروع کی جائے گی ورسا کو معاویزے کے لیے فارم داخل کرنا ہوگا جس کے بعد زلہ کمیٹی اس کی چانچ کر کے ورسا کو ان کے اکانڈ میں پچاس ہزار روپے کی مدد کرے گی اس اسکیم سے متاثرہ خاندان کو کچھ ہزتک سہارا ملنے کے امید کی جا رہی ہے ابھی شروع ہو گیا ہے پرچار جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گے ہم کل ہم نے جلدی کاری کاریلیں مارفتی دیا جائے گا لیکن کب دیا جائے گا کئی سے آئے گا اس کا پروسیس کیا رہے گا آن لائن رہے گا کی اپلیشن کس نے یہ سب ڈیٹیلز جب آئیں گے تب ہم صبح آتے ہیں ہم شام تک پریس کے تروں جندہ تک پہنچا دیں گے